جو بھی دشمن ہے میرے رضا اور کھانا کھلانے کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں بھوکے کو کھانا کھلانے سے فائدہ ہوگا قرآن میں نا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْقِينًا وَيَطِيمًا وَاسِيرًا وَاللَّهِ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو تو بھوکے کو کھانا کھلائیں ثواب ہوتا ہے یا نہیں موچی ایک حدیث شریف سنا دو سنیں گے ہاں بہت کم جیس آپ لوگوں نے سنی ہوگی سنیں گے آپ کا شوق دیکھنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں امام منظریت ترغیب و ترہیب والے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سننے محبت سے یاد آئی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اِنَّ الْجَنَّتَ تَشْتَاقُ الٰخَمْسِن جنت پانچ کم اشتیاق رکھتی ہے انتظار کر رہی ہے کتنوں کا آتیوں نہیں دکھایا ناراض نہ ہو جائیں کتنوں کا کیا کر رہی ہے جنت کو شوق ہے کہ یہ پانچ مجھ میں آئیں آپ کو شوق ہے جنت میں جانے کا جنت کو ان پانچ کا شوق ہے لس سننا چاہتے ہیں پہلی بات تَعْلِ الْقُرْآنَ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت سے پڑھتا ہے ایمان والا جنت اس کا استعاق رکھتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت میں لا مجھے شوق ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا شرط مومن مومن نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عقیدہ غلط بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ڈھونگتے ہیں کوئی نبی کا نقص مل جائے کوئی عیب مل جائے ایسے لوگ قرآن کو بری نیت سے پڑھنا کفر ہے علماء کا متفقہ فتوہ جو بری نیت سے پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک ہو گیا نمبر دو متعم الجیان جو بھوکوں کو کھانا کھلائے جنت اس کا اشتیعاق رکھتی ہے کیا کرے بھوکوں کو آواز نہیں ذرا مزے کی آواز چاہیے ہم تو لکمیں چھینتے ہیں مولانا صاحب وہ میرے ساتھ والے کی دکان بہت چلتی ہے میری نہیں چلتی کوئی تعبیز دے دو اس کا پڑھا کرنے تم دعا کرو اس کی چل رہی ہے یا اللہ میری بھی چلا مسلمان مسلمان کو فائدہ پہنچا ہے نقصان آج کل کیا ہو رہا ہے وہ فلانی پارٹی کا اس کو نہیں دینا مسلمان کا یہ کام وہ سندھی ہے وہ پنجابی ہے وہ بلوچی ہے وہ پتھان ہے وہ معاجر ہے وہ اردوی سپیکنگ ہے وہ بلوچی ہے یہ باتیں ہیں کرنے والی یہ مسلمانوں کا کام مسلمان ہونا چاہیے لنگ کوئی ذات کوئی نسل کوئی ہے ایمان والا تو ہمارا ہے محبتیں سکھائی گئی جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ان کی شان بیان کی گئی آج مسلمان خود اپنے بھائی کو نہ عق دے بہن کو عق نہ دے تو بولو پھر وہ مسلمان ہے نہیں دے رہے عدالتوں میں اسی پچاسی فیصد مقدمے رشتہ داروں کے ہیں حق مارا ہوا ہے ایک دوسرے کے غلاب کہیں مامو بانجا کہیں چچا بتی جا کہیں بھائی سکے کہیں کچھ مسلمان مسلمان کا لقمہ نہ چھینے ہو سکے تو کھلائے جو بھوکوں کو کھانا کلاتا ہے جنت ان کا استعاق رکھتی ہے کتنے ہو گئے دو تیسرا مقسل عوریان جب کسی پرہنا کو ننگے کو کپڑے پہنائے جنت اس کا استعاق رکھتی ہے جو خود ہی کپڑے اتار رہے ہیں مسلمان عورتوں نے کیا آل کر لیا اپنا ان کو اب کپڑے پہننا اچھا لگتا دینگی آیا تو پوری باز تین ہو گئی ہیں مچھر نہ کٹ لے اللہ سے نہیں ڈری مچھر سے ڈھر گئی حکم کیا تھا مسلمان مردوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی شلواریں ٹکنوں سے ہونچی رکھنی ہے مردوں نے تو نیچی کر لی عورتوں نے ہونچی کر لی اُلٹا حساب اور کسی کے کپڑے اتار نا یہ اچھی بات ہوگا ہو سکے تو کسی کو ڈھانپو اس کو پناہ دو اس طرح برا کتنے ہو گئے اب یہ ہر ایک پر کتنے واقعات کیسے کیسے واقعات حضرت سیدہ فاطمہ زارہ فرماتی کسی نے مجھے نئی کمیس دی بڑی پیاری تھی تو میں نے جو پہنی ہوئی تھی وہ بہت پرانی ہو گئی تھی اب